نمسکار ویری ویدیارتیوں ویکن اولیز الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے کمپیٹیشن ایک جامز کے لیے ایمپورٹنٹ کیوشنز کا ویڈیو لے کر دوستو ایک بار پھر اپستیت ہوں ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے کافی اچھے کیوشنز کا چناؤ کیا ہے آپ کے سامنے آپ کی پرتیوں کی پریقصہ جو بھی ہو UPPTG2 ہو سکتا ہے DRDO تیکنیشن ہو سکتا ہے یدی آپ MP سے بلونگ کرتے ہیں تو ٹریننگ آفیسر کی ویکنسی وہاں ہے UP سے آپ بلونگ کرتے ہیں تو UP اتپادن نگم میں بھی TG2 کا ویکنسی ہے اس کے علاوہ پورے بھارت میں ITA کے بہت سارے ایکجام سبھی ہونے والے ہیں سبھی کمپیٹیشن ایکجام کے لیے بڑا ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ لاش تک دیکھنا ہم ایک ایک کیسن کو کارن سہیت ایکسپلین کر کے آئی ہوپ کیسن آپ کو بہت اچھے سے پسند آئیں گے پڑتی ہوگی پریقشانوں میں سفلتہ پانے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں ہم ہر دن آپ کو یہاں کنٹینٹ اپ لبد کرواتے ہیں سو چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے یہ ویڈیو اپنے دوستوں تک پہنچا دیجئے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکے آئیے آج کی کیسنوں سے شروع کرتے ہیں اور نمبر ون سوال آپ کی سکرین پر ہے کس کے گنن فل کو ایم ایم ایف بولتے ہیں میگنیٹو موٹیو فورس چنبک واہک بلکہ ایک سیمپل فورمولا ہوتا ہے این انٹو آئی یعنی ٹرن کی سنکھیا اور دھارہ کا مان لیکن آپ پورا اپشن پر نظر ڈالیں تو ہمارے سامنے ایسا کئی اپشن ہے ہی نہیں پھر بھی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اسے بھی یاد ضرور رکھیں پھر این انٹو آئی کا فورمولا تو سب بچوں کو یاد تھا لیکن آپ آئیے اسے ہم دوسرے طریقے سے سمجھتے ہیں واسطہوں میں ایم ایم ایف ایک ویدیت سرکٹ میں ای ایم ایف کے سمان ہوتا ہے ای ایم ایف کو ہم بولٹیج یعنی وی بھی بول سکتے ہیں اور وہاں پر یہ آئی انٹو آر کے سمان ہوتا ہے اب ان سب کو ویدیت سرکٹ میں چنبکی سرکٹ میں ایک دوسرے کے سمتلے یا جو اینالوگز ہوتے ہیں ان میں رکھ دیجئے اتر آ جائے گا ہم ای ایم ایف کو ایم ایف کے جیسا مانتے ہیں ویدیو تدھارہ کے جیسا ہم فلکس کو مانتے ہیں اور ریجسٹنس کے جیسا ہم آر ایم یعنی میگنٹک ریجسٹنس اسے بولتے ہیں بڑا سمپل اوپشن آپ کے سامنے ہے سی اوپشن آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پر تو آپ کو فلکس انٹو پرتشتھم کرنا ہے بہت ہی آسان سوال ہے میں آپ سے دو کیسٹن اور پوچھ لیتا ہوں اس میں چلتی کیسٹن کیا ہے اپنا کی ایم ایف کی ایکائی بتائیے کیا ہے ایک ایکائی ایمپیرٹرن ہوتی ہے ایمپیرٹرن کی اترکت آپ کو کوئی دوسری ایکائی یاد ہے تو وہ بھی آپ ہمیں ضرور بتائیں جیسے کی دوسری ایکائی اس کی گلبرٹ ہوتی ہے کیونکہ پیپر میں سوال آ چکا ہے کی گلبرٹ کس کا ماترہ کہیں ٹھیک ہے ایم ایف سے ایک نیومیریکل بھی آپ کو دیکھنے کو جرور مل سکتا ہے اس لئے اس کے نیومیریکلز کو بھی اچھے سے آپ کور کر لیں سیکنڈ سوال آپ کے سامنے ہے ایک پیور انڈکٹیو سرکٹ ہے سپلائی فرکونسی کو اس کے پوروے مان کا ایک بٹا دس تک کم کر دیا جائے تو دھارہ کے مان میں کتنا پریورتہ نہ آئے گا آپ اتر سوچ سکتے ہیں تب تک میں آپ کو اتر بتاتا ہوں میرے دوست پیور انڈکٹیو سرکٹ میں دھارہ گیاد کرنے کے لئے فورمولا ہوتا ہے وی بٹے ایکسیل وولٹیج کے بارے میں تو کچھ بتایا نہیں لیکن ایکسیل کے بارے میں ہم جانتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ انڈکٹیو ریکٹنس فرکونسی کے سمانو پاتی ہوتا ہے سو اگر ہم فرکونسی کو ایک بٹا دس کریں گے تو ہمارا انڈکٹیو ریکٹنس بھی ایک بٹا دس ہوگا جس کے فلسوروب دھارہ کے مان میں دس گنا بردی ہمیں دیکھنے کو ملے گی ڈی اتر آئے گا سیمپل سا کیوسن ہے انڈکٹیو ریکٹنس فرکونسی کے سمانو پاتی انڈکٹیو ریکٹنس کیا ہوتا ہے انڈکٹیو ریکٹنس کوائل میں دھارہ پروہے کا اپوج کرتا ہے اس کا کمپلیٹ جو فورمولا ہے وہ 2 پائی ایف ہیل ہوتا ہے یاد رکھنا میرے دوست بہت سارے پیپروں میں انڈکٹیو ریکٹنس گیاد کیجئے ایسا کیوسن بھی پوچھا جا چکا ہے کیونکہ کیول دو آنکھڑے دینے ہوتے ہیں فرکونسی اور انڈکٹنس یہ دونوں مان آپ کو دے دے گا اور سیدھا انڈکٹیو ریکٹنس آپ سے پوچھ سکتا ہے جس کا اتر آپ کو بہت آسان بھاسا میں دینا ہوگا سوال سمجھئے کیا کہہ رہا ہے اگلا آپ کو وہ ریکٹی فائر ہے انپوٹ فرکونسی سو اٹھا جائے نیویس کو انپوٹ بولتے ہیں آورتی کو فرکونسی ارمی کا آورتی گیاد کیجئے یعنی رپل فرکونسی پوچھئے آپ سے بہت سی سیمپل ہے ہاپیو ریکٹی فائر کا رپل فرکونسی انپوٹ فرکونسی کے ایکول ہوتا ہے ٹھیک ہے جب انپوٹ کی فرکونسی سو ہرٹج ہے تو آؤٹپوٹ کا فرکونسی بھی سو ہرٹج ہی ہوگا بہت ہی سادان سا اتر ہے ہمارے سامنے یہاں پر سی اوپشن کر دیں گے یاد رکھیں اس سوال میں کئی دفعہ آپ کو کنفیوز ایسے بھی کر دیتا ہے کہ ارمی کا آورتی دے دیتا ہے اور پھر پوچھ لیتا ہے کہ بتائیے انپوٹ آورتی کتنی ہے تو ہمیں اس میں کوئی کنفیوزن نہیں رکھنی ہے ایک ہی بات ہے لیکن میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ اگر ہاپ ویو کا یہ نہ ہوتا اور ہمارے لئے کیسن ہوتا کہ فل ویو بریج یا فل ویو سینٹر ٹیپ کا بتائیے then ہمارا آنسر کیا آتا آپ ہمیں سائد بتا سکتے ہیں یاس فل ویو ریکٹی فیر میں ریپل فرکونسی انپوٹ فرکونسی کا دو گناہ ہوتا ہے then اس دوران ہمارا آنسر ڈی ہو جاتا ابھی تو سی اتر ہی صحیح رہے گا اگلا سوال دیکھی کیا پوچھ رہے اپن سے گتی مان لوہا اپکرن انگلیس میں بول رہا ہے moving iron یعنی ایم آئی ٹائپ انسٹرومنٹ کی بات کر رہے اپن سے اس کا پیمانہ کیسا ہوتا ہے یہ سوال پوچھا گئے بہت ہی سیمپل ہے moving iron انسٹرومنٹ کا پیمانہ air ایکھک پیمانہ ہوتا ہے non uniform ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ starting میں تھوڑا سا نیرو ہوتا ہے اور بعد میں wide ہوتا ہے دھیان رکھنا ٹھیک ہے ہندی میں بولتے ہیں کہ پرارمب میں تنگ اور انت میں کھلا ہوتا ہے کہاں یوج لے سکتے ہیں اس اپکرن کا ای تینک آپ سب ہی جانتے ہیں ACDC دونوں پر اپیوگر میں لیتے ہیں ایمپیر میٹر وولٹ میٹر کے روپ میں سروادی کی یوج کرتے ہیں اس کا حالانکہ accuracy کم ہوتی ہے اپکرن سستے ہوتے ہیں سرل بھی ہوتے ہیں اگلا سوال دیکھئے کیوں سے پوچھا جا رہا ہے اپن سے کہ star connected کسی پریبت میں active power یاد کرنے کا فورمولا کیا ہے میرے دوست سکتی گیاد کرنے کے ٹوٹل تین فورمولے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پی برابر وی انٹو آئی ایک ہوتا ہے پی برابر وی انٹو آئی انٹو خوز پھائی اور ایک ہوتا ہے پی برابر روٹ ثری لائن والٹیج لائن کرنٹ انٹو خوز پھائی اسے آپ ڈی سی میں اپیوگ کر سکتے ہیں نمبر ون فورمولے کو یا پھر اے سی میں جب پیور ریجسٹیو سرکیٹ ہو سنگل فیز پر تبیوز کر سکتے ہیں اس نمبر دو کا سنگل فیز اے سی میں اپیوگ کریں گے جب انڈکٹیو اور کیپیسٹیو سرکیٹ ہو اس نمبر تین فورمولے کا اپیوگ کریں گے تھری فیز سرکیٹ میں اسٹار ہوچا ہے ڈیلٹا یہاں دھیان رکھیں اسٹار ڈیلٹا کیول آپ کو کنفیوز کرنے کے لئے دیا ہے یعنی اگر یہاں پر ہمیں ڈیلٹا بھی دیا ہوا ہوتا تب بھی ہمیں اتر یہی کرنا ہوتا یہ دھیان رکھیں اچھا کیوسٹن ہے پیپر کے لائک کیوسٹن ہے آ سکتا ہے اگلا سوال دیکھئے پیور ریجسٹیو سرکیٹ ہے اے سی میں اس کے بارے میں کون سا اسٹیٹمنٹ سائی ہے ایک کی پوائنٹ پڑھئے بہت اچھے سے آپ اس کیوسٹن کا امسر کر پائیں گے فرسٹ اوفال دیکھو کرنٹ اور وولٹیج ایک دوسرے سے آؤٹو فیج ہوتے ہیں نہیں ہوتے گلت ہو گیا تو گروہ جی کرنٹ وولٹیج میں کیا سمند ہوتا ہوگا ان فیج ہوتی ہے فیج انتر جیرو ڈگری ہوتا ہے تب ہی تو ان فیج کہلاتا ہے اور میرے دوست یاد رکھنا کہ جب جب فیج انتر جیرو ڈگری ہو تب تب اس سرکیٹ کا پاور فیکٹر اکائی مانتے ہیں اس لیے ڈی اپسن بھی غلط ہو گیا کیونکہ اس نے لکھ دیا کہ سکتی کنک سنے کے برابر ہیں نہیں پاور فیکٹر اکائی ہیں ہاں فیج انتر جیرو ہے وہ دے سکتا تھا بیجلی کی خپت ہمیشہ رینات مک ہوتی ہے تو پاور کنجپسن رینات مک نہیں بولتے ہمیشہ دینات مک ہی ہوتی ہے اور یہ واسطہ میں سدھ ڈی سی سرکیٹ کے سمان ہوتا ہے ان دو کے علاوہ ایک سرکیٹ میں آپ کو اور سجیسٹ کروں گا اسے بھی آپ دیان رکھیں اور وہ ہے اے سی میں ریجونینٹ پریپت ہمارا ٹھیک ہے یعنی اے سی میں سدھ پرتی رو دی پریپت ڈی سی کا سرکیٹ اور اے سی میں ریجونینٹ کا پریپت یعنی انوناد پریپت ان تینوں پریپتوں پر ایک سمان روپ سے لگو نیم ہوتے ہیں ان سب میں ہمیشہ پرتی گھاتی سکتی کا مان جیرو مانتے ہیں واسطوک سکتی عباسی سکتی کے برابر فیج انتر جیرو پاور فیکٹر ایک آئی اوم کا نیم صدرس روپ سے اس پر لگو ہوتا ہے یعنی ایز ایٹیج لگو ہوتا ہے اگلا سوال تو میں نے کیول آپ کو ایک کیسن کا آنسر کرنے کے لیے دیا ہے بس کیا آپ سیدھا سیدھا اس کا اتر گربہ ہو نیا تو اس میں کچھ ہے نہیں سوال کہہ رہا ہے کہ دو پول جو ہوتے ہیں یا جو دو ہمارے شپورٹ ہوتے ہیں ان کے بیچ میں تاروں میں جو گیپ ہوتا ہے اس کو سیگ بولتے ہیں ہندی میں بولتے ہیں جھول یہ کن کن کارکوں پر نربر کرتا ہے لمبائی پرتی اکائی چالک کابھار اور تننبل تو سیمپل فورمولا ہے جس بچے نے اس کو نہیں پڑا اس کا مطلب آپ نے بک میں سے اس ٹوپک کو کبھی نہیں پڑا کیونکہ اس پرسٹ لکھا ہوا ہے ایک نئی انیک جگہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس بات پر نربر کرے گا کہ تار کا وزن کتنا ہے تار کی لمبائی کتنی ہے لمبائی لکھ سکتے ہیں یا پھر یہاں پر جو ہے نا اسپان دے سکتا ہے دو کے بیچ میں دوری جو ہے نا وہ آٹھ انٹو تننبل کے سمانوپاتی ہوتا ہے فکس فورمولا ہے بتانا جرور آپ نے پہلے یہ فورمولا پڑھ رکھا ہے کی نہیں بلکل امید کر رہا ہوں پڑھ رکھا ہوگا سب نے چلی ہے اگلا سوال دیکھو گتی نیانترن کی فیلڈ ٹیپنگ ویدی ہے کس موٹر کے لئے اس کا اپیوگ کریں گے یونیورسل موٹر میں ہی کام میں لیں گے سیدھی سی بات ہے یونیورسل موٹر کہاں کام میں لیتے ہیں ہم جنرلی فوڈ مکسر میں جب خادی مکسر میں ہم یونیورسل موٹر کام میں لیتے ہیں اس دوران گتی نیانترن کے لئے ہم فیلڈ ٹیپنگ ویدی کا اپیوگ کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہوں گا یہاں پر کہ ہم یونیورسل موٹر میں اس کے علاوہ دو اور ویدیو سے بھی سپیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں یونیورسل موٹر میں ٹوٹل سپیڈ کنٹرول کرنے کی تین ویدیاں ہوتی ہیں ایک نمبر ویدی ہماری ہے فیلڈ ٹیپنگ ویدی دو نمبر میتھڈ کو ہم بولتے ہیں اس میں سیریز ریجسٹنس ویدی یا سیریز پرتیلو دک یا بولٹیج کنٹرول ویدی بھی بول سکتے ہو ٹھیک ہے سرینی کر میں ایک ریجسٹر لگایا جاتا ہے اور تیسرا جو ہوتا ہے اس کو اپن بولتے ہیں سینٹریفیوگل میکنیجم سسٹم سینٹریفیوگل سوچ لگایا جاتا ہے میں نے یوٹیو پر بہت اچھے سے کروایا وہ ہے اگر آپ نے وہاں سے دیکھا ہوئے ایک بار تو جرور سیکھنے کو مل جائے گا سینٹریفیوگل ویدی کو پورا اچھے سے پڑھ لینا بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگلا سوال دیکھو پیرلل ریجونینٹ سرکیٹ ہے اس کے کوالیٹی فیکٹر گھنٹا کارک کو انگلیز میں کوالیٹی فیکٹر بولتے ہیں کون سا صحیح نہیں ہے میرے دوست کی حسن کو دھیان سے سمجھنا ایسے کی حسن بار بار نہیں ملتے پیرلل ریجونینٹ سرکیٹ کوالیٹی فیکٹر گلت اسٹیٹمنٹ تین باتیں پڑھ لو یاد رہ جائے گا کیا پوچھ رہے پہلا یہ آپشن گلت ہے پیرلل ریجونینٹ سرکیٹ جو ہوتا ہے میرے دوست اسے ہم دھارہ ریجونینٹ یہ رہا ٹھیک ہے نا کرنٹ ایمپلیفیکیشن یا کرنٹ میگنیفیکیشن بولتے ہیں جو وولٹیج ایمپلیفیکیشن ہے یہ سیریز ریجونینٹ سرکیٹ کا گون ہے بس باقی کچھ یاد رکھنے کی ضرورتی نہیں ہے سمانتر انونادی پریبت کو دھارہ میگنیفیکیشن سرکیٹ بولا جاتا ہے اور سیریز ریجونینٹ کو وولٹیج میگنیفیکیشن باقی تو ساری چیزیں ہیں کوالیٹی فیکٹر کا فورمولا ہوتا ہے ٹرانجینٹ کرنٹ اور لائن کرنٹ کا انفات اور کوالیٹی فیکٹر سیریز کے کوالیٹی فیکٹر کے جیسا ہی ہوگا تو سیریز اور سمانتر دونوں میں لگ بگ ریجونینٹس جو ہے وہ سم روپ ہوتا ہے یہ بھی ہم نے دیکھا ہے ہی کہ تو چلیے دوستو یہی کروائیں گے آج کے لیے بس امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پلیز لائک کر دیجئے اپنے دوستو تک اسے پہنچا دیجئے چینل سے پہلی بار جڑے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ڈسکریپسن میں لنک دیا ہوئے ہمارا انڈریوڈ اپلیکیسن ڈاؤنڈوڈ جرور کیجئے